ہم باتیں کریں گے دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے جیو اور چینے دو لیو این لیٹ لیو اس میں آگ لبیٹ کچھ بھی نہیں ہے ایک دم صاف ہے کہ ایسے حالات بناو کی خود بھی ہنستے مسکراتے جیو اور دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹ پیدا نہ کرو لیکن کیا جینا اتنا آسان ہے ایک بات تو سچ ہے کہ جینا اسی کا ہے جس کا سبحاؤ زندہ ہے جو ہنس مکھ ہے جو خوش مزاج ہے ویکتی کے جیون میں اس کے سبحاؤ کی اہم بھومکہ ہوتی ہے سبحاؤ کچھی مٹھی کی طرح ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی اسے آخری دینے کی ضرورت ہوتی ہے اسے شیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دنیا میں کسی بھی ویکتی کا سبحاؤ نیچرلی ایسا نہیں ہے جسے کمپلیٹ کہا جا سکے اسے ضرورت ہوتی ہے دیکھ بال کی آتما سیم کی اس کے ساتھ ہی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی پرکرتی کو سمارا نہ جا سکے ایک بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جیون ہمیں گزارنا ہے ہنس کر بھی یا رو کر بھی چاہے ہنس کر گزاریں چاہے رو کر جیون تو گزارنا ہی ہے مگر ہنستے ہنستے جیون گزارنا روتے رہنے کے مقابلے کہیں زیادہ مشکل ہے اگر ہم آتمک سکھ چاہتے ہیں تو ہمیں ہنستے ہنستے جیون گزارنا ہوگا اور اس کے لیے ضرورت ہے سبحا کو انکول بنانے کی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سبحا کی پرکرتی کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو حد سے زیادہ محنت سردی گرمی کا اثر اچھی اور پوشٹک خوراک کا عباب گندہ رہن سین سستی نربلتہ آلس یہ سب انسان کی دشمن ہے لیکن ان سب سے بھی زیادہ اگر اور تیور اثر ڈالنے والا منشہ کا انسان کا اپنا سبحا ہوتا ہے منشہ پہ اپنے سبحا کا جتنا زبردست پروہ پڑتا ہے اتنا کسی روگ یا بیماری کا بھی نہیں پڑتا کچھ لوگ کسی دکھ یا بیماری کے کارن چلچڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس دکھ بیماری کی سماپتی کے ساتھ ہی ویکتی کی چرچڑاہت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو اپنے سبحاؤ کی وجہ سے چرچڑے ہیں ان کی چرچڑاہت زندگی بھر ختمی ہوتی ہے منشہ کا سبحاؤ سے شارنک روپ سے ہی نہیں ساماجک روپ سے بھی پربھاوت کرتا ہے منشہ کا سدا روگی یا نیروگ رہنا یا جیون میں سفل یا اسفل رہنا یہ سب اس کے سبحاؤ پہ ڈپین کرتا ہے ایک ویکتی سدا ہستا مسکراتا رہتا ہے دوسرا سدا بیمار یا چرچڑا رہتا ہے کوئی سفل ہوتا ہے تو سفلتا کی سیڑھیاں چڑھتا ہی چل جاتا ہے اور کوئی دوسرا بار بار اور ہر کشیطر میں اسفل ہوتا ہے اس کا کارن اس کا اپنا سبحاؤ ہوتا ہے نہ کہ کوئی دوسرا اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے سبحاؤ کے کارن ہی ویکتی لوگ پری یا اللوگ پری ہوتا ہے کیرتی اور آپ کیرتی سبحاؤ سے ہی پرابت ہوتی ہے آپ خود ہی اس باپ پہ بیچار کریں اگر کسی ویکتی کا سبحاؤ کروہ اور کڑوہ ہو تو کیا آپ خود اس سے بات کرنا پسند کریں گے آپ ہی کیا کوئی بھی نہیں کرے گا لوگ ایسے ویکتی سے دور رہنے میں ہی اپنی بھارائی سمجھتے ہیں مگر اس کے جس کا سبحاؤ اچھا ہو ملنسار ہو پریہ ہو جس کے ہوتوں میں ہمیشہ مسکان رہتی ہو اسے سبھی پسند کرتے ہیں سبھی اس سے نکٹ تا نزدی کی بڑھانا چاہتے ہیں آپ خود ایسے ویکتی سے آگے بڑھ کر تعلق بنانا چاہیں گے اس سے بات کرنا پسند کریں گے ایسے ویکتی اپنے کشیتر میں بہت پاپلر ہوتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سورگ کیا ہے نرک کیا ہے کیا یہ سب شبدوں کا کھیل ہے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے سورگ اور نرک دونوں اسی پرتوی پہ ہیں اسی سمند میں بہت ہی مشہور لیکھک اور فلوسفر خلیل جبران کی ایک کہانی یہاں پہ کافی ریلیونٹ ہے کہانی یوں ہے ایک ششی نے اپنے گروہ سے پوچھا گروہ دیو آپ بار بار کہتے ہیں کہ سورگ اور نرک اسی دھرتی پہ ہیں کیا آپ مجھے دکھانے کی قربہ کریں گے گروہ ورمسکرائے بولے ضرور تو ششی نے کہا آج ہی دکھائیے تب گروہ نے ششی کو نگر میں بھکشاتن کے لیے بھیج دیا اور ہدایت دی کی کیسی بھی ستھیتیوں شام تک لوٹ آنا گروہ کی آگیا مان کر ششی چل دیا نگر میں وہ کئی گھروں میں گیا وہاں ایک گھر اسے ایسا بھی ملا جس کا گروہ سوامی اپنی پتنی کو بری طرح پیٹ رہا تھا پتنی کی زبان چل رہی تھی اور پتی کے ہاتھ دونوں میں سے کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ماتا پتا ایک گروہ کا یہ برطاب دیکھ کر ایک بچہ سہمہ واسا ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا ایسی حالت میں بھی اس گروہ سوامی نے دروازے پہ ایک بکشک کو دیکھا تو بکشا میں اسے ایک روپیہ دے لیا جھن میں پڑا ششی آگے بڑھا پھر ایک اور گھر کے دروازے پہ پہنچا وہاں کا ماحول بہت شان تھا پتی پتنی بڑے پیار سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے آنگن میں ایک بچہ کھیل رہا تھا پتنی نے دروازے پہ کھڑے بکشک کو دیکھا تو بولی کشما کرے مہراج ہم مشکل میں جیون بھتا رہے ہیں کچھ بھی دینے میں اسمرت ہیں یہ سن کر شش چپ چاپ آگے بڑھ گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اسی طرح سارا دن نگر میں بھرمن کرنے کے بعد شش اپنے گرو کے پاس آیا گرو نے اسے سارے دن کا حال پوچھا شش نے جو کچھ بھی دیکھا تھا بتا دیا ان دو پریواروں کا اس نے خاص ذکر کیا ایک جس نے کلیش میں بھی بھکشا دی تھی اور دوسرا وہ جو شانت اور سخی دکھائی دے رہا تھا لیکن بھکشا دینے کے لئے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک ایسی ویڈم بنا تھی گرو مسکرائے اور بولے بیٹے تم نے سورگ اور نرک دونہ ہی دیکھ لیے شش چکرائے اور بولا کہاں دیکھے گرو دیو کب دیکھے گرو نے کہا دیکھے تو صحیح اور آج ہی دیکھے لیکن سمجھ نہ سکے بیٹے سنو جہاں سے تمہیں کلیش میں بھکشا کا ایک روپیہ ملا وہاں نرک تھا اور جہاں سے کچھ بھی نہیں ملا وہاں سورگ تھا سورگ اور نرک اسی دھرتی پہ موجود ہے انہیں دیکھنے بھوگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ویکتری اپنے سبھاؤ سے اس دھرتی پہ سورگ نرک موجود ہے جس کا سبھاؤ اچھا ہے وہ نرک کو بھی سورگ بنا دیتا ہے لیکن جس کا سبھاؤ اچھا نہیں وہ سورگ کو بھی نرک کے برابر بنا دیتا ہے گرو کا اپدیش سن کر ششش کی آنکھیں کھڑ گئیں وہ گرو کے آگے نرک مستق ہو گیا دانی بھی اپنے سبھاؤ کے کارن سورگ کا بھاگیدار ثابت نہ ہوا کیونکہ کچھ بھی دان نہ دینے والا برکتی اپنے سہج سبھاؤ کے کارن سورگ کا حق دار مانا گیا اسے ظاہر ہوتا ہے کہ سبھاؤ ہی منوشیہ کے جیون کا سورگ یا نرک نردھارت کرتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو حالات کیسے بھی ہوں انسان کو وچلت نہیں ہونا چاہیے سہج سبھاؤ سے انسان مرتیو پہ بھی وچے پا لیتا ہے ایک پاگل ہتیارہ ڈیوک آف دی کنگڈن کے گھر میں جا کر گسا ڈیوک ڈرائنگر میں بیٹھے تھے سرل سبھاؤ سے انہوں نے اسے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو ہتیارہ بولا میں تمہاری ہتیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ جان کر ڈیوک ذرا بھی وچلت نہیں ہوئے کچھ پل اس کا چہرہ دیکھتے رہے پھر سہجتہ سے پوچھا تو تم میری ہتیار کرنے آئے ہو ہاں کیا تم یہ کام آج ہی کروگے تب ہتیارہ نے کہا یہ ضرور نہیں لیکن مجھے تمہاری ہتیار کرنی ہے یہ تیہ ہے آج کروں یا کل تب ڈیوک نے کہا دیکھو مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں کئی خطوں کے جواب دینے ہیں تم اس کام کے لیے پھر کبھی آ جانا اور ہاں آنے سے پہلے سوچت ضرور کر دینا میں تمہیں بالکل تیار ملوں گا یہ کہہ کر ڈیوک اپنے کام میں لگ گئے نہ گھبراہت نہ چہرے پہ موت کے خوف کی کوئی شکر وہ بلکل نورمل تھے کسی طرح کا خوف ان کے چہرے پہ نہیں تھا ہتیارہ ان کا چہرہ ان کا سہج سبھاؤں دیکھ کر حیران رہ گیا ایسا وقتی اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا جو اپنے موت کے بابت سن کر بھی سہج بنا رہے وہ واپس چلا گیا ڈیوک کی ڈرڈتا نیڈرتا اور سیم دیکھ کر وہ خود ڈر گیا تھا ایسے زندہ دل بیقتی کی ہتیا کرنا آسان تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو واد ویواد میں ہمیشہ شانتی سے کام لینا چاہیے واد ویواد میں اکثر آویشہ اور تیورتہ کے کارن بہت سارے پرومٹ کرید ہو جاتے ہیں سچ جھوٹ بن جاتا ہے اور نائتک انائتک اس حالت سے نپٹنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے گصہ کرے کروٹ کرے تو آپ خاموش رہیں اس طرح کروٹ کرنے والا اکیلا پڑ جائے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہو اپنے آپ سے کوئی کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے اس طرح ہار کر اسے بھی چپ رہنا ہوگا اور جھگڑا اپنے آپ ختم ہو جائے گا اس سے ظاہر ہے کہ انسان اگر صبح کو سہج بنائے رکھے تو اس کے زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح کا بدلنا مشکل ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اپنے آپ سے سنگھرش کرنا ہوتا ہے جھوچنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ جیون میں خوشحالی چاہتے ہیں ہستے ہستے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا صبح بدلنا ہی ہوگا اپنے آپ سے جھوچنا ہوگا تب کوئی کارن نہیں کی آپ کے جیون میں خوشحالی نہ آئے آپ اپنا صبح صبح بدلنے اور آپ کے زندگی میں بہت ساری خوشحالی آ جائے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک انڈسٹیلس ایک ادیوک پتی ایک پولٹیکل پارٹی کی میمبر ہوئے اس نے پارٹی کے دوسرے میمبر سے آگرہ کیا کہ وہ اسے راجنیتی کے گھر سکھائیں ان میں ایک میمبر نے کہا کہ تم فلاں ویکتی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں راجنیتی کا راز بتا دے گا وہ دیوک پتی اس ویکتی کے پاس پہنچا اور گھر سکھلانے کا آگرہ کیا تب اس ویکتی نے اس کے سامنے کچھ شرطیں رکھیں اور یہ وچن لیا کہ جب بھی تم نیاموں کا اُلنگھن کروگے تو دنڈ سواروب سو روپے دینے ہوگے اس ویکتی نے نشجہ سے کہا ٹھیک ہے اس نے ماری من سوچ لیا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہے وہ کسی نیام کا اُلنگھن نہیں کرے گا آپ کب سے شروع کریں گے سبق سکھانا مجھے تو اس گونی ویکتی نے کہا کب سے کیا اسی ایکشن سے شروع کرتے ہیں پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے وشاہ میں اناپشنا بولے جھوٹ بولے یا تمہیں گالی بولے تو تم بھول کر بھی گسہ نہ ہونا کروڑ پہ کابو پانا ہی پہلا سبق ہے تب اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گا کبھی کروڑ نہیں کروں گا کبھی کیا اسی سمیے سے میں کروڑ کو بھول جاتا ہوں میں نندہ کرنے والے کی بلکل اپیکشہ کروں گا دھیان نہیں دوں گا تب اس ویکتی نے کہا گونی ویکتی نے بہت خوب یہی پہلا سبق ہے اگر تم اس میں سے جو بھی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں اگر اس میں تم پاس ہوگئے تو تمہارا آدھا پولٹیکل لائف سفل ہوا سمجھو ویسے ایک بات میں صاف کہہ دوں کہ تم جیسے سدھان تین ویکتی کو اس پارٹی میں میمبر نہیں کرنا چاہیے تھا تم ایک بے ایمان ادیوگ پتی ہیں وہ ادیوگ پتی بھڑک کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کون کہتا ہے میں سدھان تین ہوں میں بے ایمان ہوں آخر ایسی بات کہنے کا آپ کو سہاس کیسے ہوا تب گونی ویکتی مسکرائے اور کہا آپ کرپیہ سو روپے یہاں رکھتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو گونی ویکتی نے کہا کہ آپ کرپیہ سو روپے رکھتے ہیں گونی ویکتی کے اتنا کہتے ہی وہ دیوگ پتی شرما گیا وہ سمجھ گیا کہ کروٹ کو تلانجنی دے لے کا اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ کھوکلا سا بھی تھوا وہ بولا اوہ تو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ پرکشہ لے ہی لی یہ لیجیے سو روپے بھلے ہی یہ پرکشہ تھی لیکن یہ سچ ہے کہ تم ایک نمبر کے بدماش ہو یہ کہا اس گونی ویکتی نے ارے آپ پھر وہی راہ گلاپ لے لگے ادیوگ پتی کی تیوریاں پھر سے چڑ گئیں کہ روپیہ سو روپے اور رکھتے ہیں ادیوگ پتی پھر شرمندہ ہوا اور سو روپے کا ایک نوٹ اس کے سامنے رکھ دیا اور منی من نشچے کیا کہ وہ اب کبھی نہیں بڑھگے گا پھر مسکرا کر بولا آپ نے تو یہ اچھا پاٹ پڑھایا پانچ منٹ میں دو سو روپے اینٹ لیے جی ہاں اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو میں یہ رقم ادھار بھی کر سکتا تھا مگر کیونکہ آپ بے ایمان آدمی ہیں اس لیے مجھے آپ پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے پھر بے ایمان آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے مجھے بار بار اپمانت کرتے ہیں آپ ایک روپیہ سو روپے اور رکھتے ہیں گونی ویکتی کے اتنا کہتے ہی ادھوک پتی سٹھ پٹایا اوہ 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 میں پھر بھول گیا لیکن اب میں نشچے سے کام لوں گا اور ہرگز غصہ نہیں کروں گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جب گونی ویکتی نے دوبارہ ادھوک پتی سے کہا کہ وہ سور پہ رکھ دیں تو وہ سٹھ پٹایا اور کہا کہ میں پھر بھول گیا لیکن اب میں نشچے سے کام لوں گا اور ہرگز کروڈ نہیں کروں گا تب گونی ویکتی نے کہا کہ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کروڈ بلکل تھیاک دیں اب دیکھئے نا کہ آپ کتنے سممانک رکھتی ہیں بوخے مرتے پریوار میں جمن لے کر بھی آپ نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا اتنی پرتشتھا ارجت کی ادھوک پتی کا سینہ گرف سے پھول گیا جبکہ گونی ویکتی لگاتار کہے جا رہا تھا ویسے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پتا اپنے سمیہ کے کافی بدنام یکتی رہے ہیں آپ کی ماں کے وشائے میں بھی لوگوں کی اچھی دھارنہ نہیں تھی تب ادھوک پتی دوبارہ غصہ ہو گیا یہ کیا بکواس کرنے لگیا میرے ماں آپ کے وشائے میں منگڑھنت باتیں کس پاگل نے بتائیں آپ کو یہ سب بکواس ہے تب گونی ویکتی پھر مسکر آئے کرپیا سو روپے اور یہاں رکھیں ادھوک پتی کو پھر سے اپنی مرکھتا کا احساس ہوا اور گھبرا کر اس نے سو روپے اور ان کے سامنے لگ دیئے آتما سیم کا پہلا پار سکھنے میں ادھوک پتی کو اس کا کئی بار دند چکانا پڑا ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جتنی بار بھی تم آویش میں آوگے اپنا ہی نقصان کروگے روش کرنے سے تمہارا جنادھار ٹوٹے گا راجنیتی میں جنادھار ہی سب کچھ ہے یہاں بینگ بیلنس نہیں ووڈ بیلنس بنانا ضروری ہے جس کے لئے بڑے ہی سیم کی ضرورت ہوتی ہے ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اگر آپ سچ مچ ہنستے ہستے زندگی بتانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا قائع کلف ہو جائے تو پہلے اپنے سبھاؤ کی اور دھیان دیں دیکھیں کہ آپ کا سبھاؤ کیسا ہے آپ کے سبھاؤ میں بدلاؤ کی ضرورت تو نہیں آپ میں ایرشہ دویش یا چرچڑاپن تو نہیں دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر آپ جلتے بھنتے تو نہیں ان سبھی میں کرود سب سے زیادہ ہانیکارک ہے مانو جیون میں اتنا تشپرہاو کوئی انیبھاونا نہیں ڈالتی جتنا کی کرود کئی بار جب انسان حالات کی وجہ سے صحیح اور آتما سیمی ہو جاتا ہے تو وہ مدھرتہ اور پرم شانتی کو پا لیتا ہے اس کو اسی کے بل سے دربھاؤنوں پر وجہ ملتی ہے اور وہ اس کا سکھ بھوکتا ہے شانتی اور دھہرے جیون کے مول منتر ہیں ایسے گنوالے ویکتی ہر کشیتر میں سفل ہوتے ہیں اور وہ سفلتا ہے اس کے جیون کو اتنا خوشحال بنا دیتی ہیں کہ باقی کا ان کا جیون ہنستے مسکراتے ہوئے بیٹا جاتا ہے ویکتی کے صوبہ پر اس کا بھوشش ند بھر ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک بہت ہی ویل نون بہت ہی ریپیٹیڈ ٹیکسٹائل ملکہ مالک چاہتا تھا کہ ایک شہر میں ایک ہولسل ڈیلر اپوائنٹ کیا جائے مالک کیونکہ خود ہی بڑا آتما سیمی اور کرمی ہوگی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کا ڈیلر بھی ویسا ہی آتما سیمی اور کرمت ہو اس چوائس کے لیے سیلیکشن کے لیے اس نے ایک ترقیب نکالی وہ خود ایک سادھرن گرہاک بن کر کپڑا مارک پر گیا وہاں اس نے کئی دکانداروں سے بھیوار کیا کئی دکاندار اسے آلسی نظر آئے کوئی لاپرواہ کوئی چڑچڑا تو کوئی اتاولا آخر میں وہ ایک دکان پر گیا اور اس نے اس کے سارے تھان کھلوا دالے دکاندار کے چہرے پہ شکن تک نہیں آئی وہ ایک کے بعد ایک تھان کھول کھول کر اسے دکھاتا رہا کپڑوں کے پچاسو تھان اس مل مالک نے کھولوا ڈالے پھر بولا ٹھیک ہے ایک میٹر کپڑا دے دو دکاندار نے ایک میٹر کپڑا پھاڑ کر اسے دے دیا اور مسکرا کر بولا آتے رہے گا آپ کی اپنی دکان ہے پریس کم اگین اس ویہوار سے مل مالک اتنا پرابہت ہوا کہ فوراں ہی اس نے اسے اپنا پریشہ دیا اور اس شہر میں اسے اپنا ہول سیل ڈیلرشپ دے دیا اسے اپورمنٹ دے دی یہ تھا آتما سیم اور دھہریا کا پرنام ایک سادھارن دکاندار ایک بڑی ملکا ڈیلر بن گیا کہول اپنے ویہوار کے قارن شاید لاکھوں روپےوں کی سیکیورٹی سے بھی اسے اس ملکی ڈیلرشپ نہ ملتی اگر وہ دکاندار اتنے تھان کھولنے کے بعد ایک میٹر کپڑا لینے کی بات سنکر بھڑک اٹھتا تو وہ کئی گرہاک نہیں کھوتا بلکہ ایک اچھا اجول بھوشہ کا اوثر کھو دیتا لیکن اس میں ایک بہترین ویہاپاری ہونے کے گونٹے سبھا پیوکٹی کا بھوشش ندبر کرتا ہے جیسا سبھا ہوگا ویسا ہی پھل ملے گا ویلکم اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک امریکن جاسوس پکڑا گیا اس نے گونگا بہرا ہونے کا ناتک کیا اس سے یاتنائیں دی گئیں مارا پیٹا گیا لیکن وہ گونگا بہرا ہی بنا رہا لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس میں کوئی پریورتر نہیں آیا تو اسے چھوڑ دینے کا نینے لیا گیا افسر بھی بڑا گھاک تھا جاتے جاتے بھی وہ اس کی پریشہ لینا چاہتا تھا اس لیے دھیرے سے بولا تم جا سکتے ہو جاسوس یہ سن کر بھی جس کا تس کھڑا رہا اب آپ کلپنا کریں کہ اپنی ریہائی کا آدیش سن کر اگر وہ بھاوویش ہو کر اچھل پڑتا تو اس کا بھید کھل جاتا اور فورا ہی وہ پکڑ لیا جاتا اس کی اب تک کی ساری محنت مٹھی میں مل جاتی اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا اس لیے وہ امریکن جاسوس کھڑا رہا اسے تو اپنے آپ کو آخر تک بہرا ہی ثابت کرنا تھا آخر جب اسے اشارہ کر کے سمجھایا گیا کہ وہ جا سکتا ہے تب ہی وہ وہاں سے ہلا آپ خود امیجن کریں کہ اس نے اپنے سبھاو پہ کس قدر نینترن پایا ذرا سی اصاودھانی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی لیکن اس نے پوری طرح بہرا ہونے کا ناتک کیا کہیں کوئی جلد بازی یا اتاولہ پن نہیں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شباہ خیر موسیقی